پوزیٹیوی آف علاجستان کے ناظرین کو علی بلوچ کا سلام نصیر آباد ڈسٹرک میں اس وقت کڑے ہیں شہید عدل غفار سیال کرکٹ اسٹیڈیم میں جو کہ کرکٹ کے حوالے سے کافی پروڈکٹ یہاں کے جو نے کوچ پیدا کی ہیں اس گرون نے جو نے بلے باز بولرز ہر فیلڈ کے جو نا کرکٹر یہاں سے پیدا کی ہیں جو قومی سطح تک بھی فرسٹ کلاس تک بھی جا چکے ہیں تو آج ہم آپ کا ملاقات کرنے جا رہا ہے ایک باہمت نوجوان ایک آلہ شخصیت اور ایک انتہائی محنتی شخص حسین خوصا صاحب سے کہ اس ریجن کو پہلی مرتبہ جو ہمارے لوکل سطح پر اسی ڈیرہ مراجمالی سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان اس کو ہیڈ کر رہے ہیں بیسیت ہیڈ کوچ کرکٹ کے ہمارے درمیان موجود ہے بیسیت ہیڈ کوچ آپ نے چونکہ سے پہلے کرکٹ کے مختلف میدانوں میں پاکستان لیول پر آپ نے خدمات انجام دی تو ہیڈ کوچ ڈیرہ مراجمالی ریجن اور اپنا علاقہ اپنے لوگ آپ کس طرح محسوس کریں گے کہ آپ کس طرح یہاں کے کرکٹرز کو دیکھتے ہیں اور کس طرح آگے لے کر چلیں ان کو شکریہ علی بھائی آپ نے اسپیشلی ٹائم دیا مجھے میری بات کو آگے پہنچانے کے لیے ڈیرہ مراجمالی ریجن سے زیادہ تعداد میں پلیئر پروڈیوس کیے جائیں جو جاکے نیشنل لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ پور فارم کریں اور بلوچستان اور نصیر آباد کا نام روشن کریں اس وقت ڈیرہ مراجمالی ریجن میں چونکہ نصیر آباد کے علاوہ چار رسٹک اور بھی ہیں اور وہاں بھی بھی کافی پورٹیشنل ہیں ان پانچھو رسٹکوں سے ہماری یہ کوش ہوگی کہ اچھے سے اچھے پلیئر ایج گروپ نے ہو یا سینئر لیول پہ ہو وہ نکال کے ہم پاکستان کے لیے جو ہے پروائیڈ کریں تاکہ وہاں پہ اچھے کرکٹر جائیں اور ہمارے علاقے گنمائیں آپ کا علاقہ ہے رینج ہے اس میں ایسے لڑکے موجود ہیں کہ ان کو تھوڑا سا تراش خراش کر جائیں تو ملکی سطح پر بھی اپنا لوہ منوا سکتے ہیں جی بالکل علی بھائی ان پانچ جسٹکوں میں موتدد پلیئر ہیں اب سینئر لیول پہ بڑے اچھے پلیئر آ رہے ہیں عابد مینگل ہے لورل آئی سے ناصر خان ہے شہباز مری ہے اور عمران رند ہے اس سے اپنا سبی سے جعفر عباس سے تیمور علی نجیب عمران اس کے علاوہ بہت اچھے پلیئر آ رہے ہیں لزبیلہ سے آپ دیکھیں گے تو عاقب یونید ہے شویب ہے محمد شاہد ہے غلام محمد ہے اس کے علاوہ بہت سارے پلیئر ہیں جو اس لوپ میں آ رہے ہیں فیوچر میں جبکہ ایج گروپ میں بھی موتدد پلیئر ہیں آپ کے سامنے ابھی باسدلی آپ نے دیکھا ہوگا وہ یہی کی لوکل پروڈکشن ہے جہاں یہاں سے اقلا نہ صرف سوبے کا نام روشن کیا بلکہ پاکستان کا نام روشن کیا وہ تو انٹرنیشنل لیگ تھی تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے اور کوشش ہوگی کہ کم ٹائم میں میکسمنم ہم پروڈکشن دیں جو جا کے ہمارے علاقے کا نام روشن کرے ہمارا کام بھی یہ ہے اس وقت جو رسپونسپلٹی ہے میری ایسے ہیڈ کوچ ایسے ہیڈ کوچ رسپونسپلٹی یہ ہے کہ یہاں سے میکسمنم پلیئر پروڈیوز کر کے نیشنل لیول پر پہنچانا چار پانڈ سٹیکل اورلائی سے بھی جعفر آباد نصیر آباد اور بیلا یہاں پر کیا گرونڈز موجود ہیں یا نیٹس موجود ہیں کیاڈمی موجود ہیں کہ لڑکوں کو وہاں پر مقام سفر کوچس ان کو دستیاب ہیں دیکھیں جب انفرائیسٹریکچر کی ہم بات کرتے ہیں تو پورے بلوچستان میں انفرائیسٹریکچر کا فوق دان ہے اس سطح کی یا اس لیول کے گرونڈز یا اس طرح کی سہولیات موجود ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے لڑکے یا ہمارے جو لوکل کوچس ہیں وہ اپنی متارک ہیں اور حد سے زیادہ محنت کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لیمیٹڈ سہولیات کے اندر رہ کر ہم اچھی پروڈیکشن دیں تو کوشش کر رہے ہیں لڑکے اتنی سہولیات نہیں ہیں ہم گورنمنٹ سے یہی گزارش کریں گے کہ ان سے یہی ہمارا بطالبہ ہوگا کہ وہ ایریاز میں انٹرنیشنل لیول کی یا نیشنل لیول کی سہولیت فرام کرے تاکہ وہاں کے پلے اچھی کرکٹ کھیلیں اور اپنا لوگ آمان بہت شکریہ جی ناظرین ہم دعا کو ہیں کہ ڈیرہ مراج جمالی جو ریجن ہمارا تاریخ میں پہلی مرتبہ جو ہیڈ کوچ ہے وہ اپنا ہی ڈیرہ مراج جمالی کا یا اس ریجن سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان ہے اور ان سے خود ایک محنت ہی ہیں اور ہارڈ ورک ہارڈ ورک کا یقین رکھنے والا ایک انتہائی ذہین ترین بندہ ہے اور ان پاس کافی پلانز ہیں گراس روٹ لیول سے لے کر آگے تک یہ خود بھی چل کر گئے ہیں اچھے کرکٹر بھی رہے ہیں بہتر جانتے ہیں تو ہم امید رکھتے ہیں کہ ان کے موجودگی میں ان کے بیسے ایڈ کوچ یہاں ریجن میں کرکٹ کو فرو بلے گا اور ان کے نوجوانوں کو بہتر انداز میں کرکٹ جو انت سکھنے کا موقع ملے گا آپ سب کی سماتوں کا بہت بہت شکل